کہ غیرت میں اتدال رکھیں اور وہ یہ ہے کہ ان ابتدائی چیزوں سے بھی بے خبر نہ رہے جن کا انجام تباہی ہو اور حد سے بڑھ کر بدزنی بھی نہ کریں یعنی عورت کے معاملے میں بہت زیادہ پوزیسف بھی نہ ہو کہ کسی سے بات ہی نہ کرنے دیں حتیٰ کہ ماں باپ سے بھی بات کرنا بند کر آ دیں بعض مردوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دیوی کے معاملے میں اتنے پوزیسف ہوتے ہیں کہ وہ اس کو اس کے بہن بھائیوں سے بھی رشتہ داروں سے بھی کٹ کر رکھ دیتے حتیٰ کہ ماں باپ تک سے بات نہیں کرنے دیتے حالانکہ اگر غور کیا جائے تو یہ وہی لڑکی ہے جس کو انہی ماں باپ نے پھالا ہے اور وہ انہی بہن بھائیوں کے ساتھ ایک گھر میں پل کے جوان ہوئی تو اگر اس کو بگڑنا تھا تو وہ پہلے بگڑ کر آ دیں اب ضروری تو نہیں کہ شادی کے بعد ہی بگڑ جائے گی یا بگڑ دی جائے گی کہ سب سے کٹ کر بس صرف ایک خاص قید خانے کیسی زندگی اسے بسر کرنے پر مجبور کیا جائے تو ہر چیز اب اعتدال میں ہی خوبصورت لگتی ہے یعنی نہ تو عورت کو مرد اتنی کلی چھٹی دے دے کہ دوسرے لوگ اس پر حاوی ہو جائیں اس کے حسن کی وجہ سے یا اس کے انداز کی وجہ سے اس کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچانے کی کوش کریں یعنی شوہر کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کو اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کریں ممکنہ خطرات سے محفوظ رکھیں لیکن اس معاملے میں بدگمانی نہ کریں بدزنی نہ کریں اور پھر بدزن ہونے میں عورت ہی کو بلیم نہ کریں یعنی بعد مر بیوی کو پردہ بھی نہیں کرنے دیتے اور اگر کسی مخلوط مجلس میں اس کو لے جاتے ہیں تو ان کا سارا غصہ یہ ساری نظریں بیوی پر ہی ہو کچھ چاہے جس سے مرضی باتیں کریں ہاں سانس کا لیکن اگر بیوی کسی سے بات کر لے تو وہ ان کو بڑا ناغوار ہوتا ہے حالانکہ بات یہ ہے کہ وہ خود اللہ کی دین کی اللہ کی حدود کو توڑ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی حدوک کوئی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے رات کو اپنے گھر آنے سے بنا فرمایا یعنی اچانک چھاپا نہ ہوا رہا جائے کے بات نہیں کیا کر رہی ہوگی تو چل کے دیکھتے ہیں یہ چھپ چھپ کے دیکھیں یا اس کی چیزوں کو کھول کھول کر دیکھیں یا تجسس کرے یا کسی اور سے پوچھے بعض گھروں میں فساد اس وجہ سے ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے بیچ میں جب دوسرے لوگ آتے ہیں اور شوہر بیوی سے کچھ پوچھنے کی بجائے دوسرے لوگ سے پوچھتا ہے اچھا گھر میں کون آتا ہے اچھا یہ کہاں گئی تھی اچھا یہ فون پر کس سے باتیں کر رہی تھی یا یہ کہ اس کے فون ریکارڈ کرنا شروع کر دے یا اس کے خط پڑھنے شروع کر دے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات ہو جس کا کانٹیکس کسی کو پتہ ہی نہ ہو تو اس سے بہت سے فسادات ہو سکتے ان معاملات میں بھی اعتدال ضروری ہے اخراجات میں اعتدال رکھیں نہ تو حد سے بڑھ کر کریں نہ بخل سے کام لیں نہ تو یہ کریں کہ پوری تنخواہ دے دے اور پھر اس کے بعد جب بیوی اپنی مرضی سے سب کچھ خرچ کر چکے تو پھر اس پر نراز ہونا شروع کر دے اور نہ یہ کہ کچھ بھی نہ دے جو سارے پیسے ماں کو دے دے کہ ماں کا حق زیادہ ہے بعض مرد ذرا تیسے بھی کرتے تو یہ دوروں رویے درست نہیں ہر ایک اپنا ایک مقام ہے اور یہ مرض کا حق نہیں کہ وہ خود تو اچھا کھانا کھا اور بیوی کو ویسا نہ دے یعنی خود تو آئے دن دوستوں کے ساتھ ریسٹورانٹس میں چلا جائے باہر کھانا کھا لیں اور بیوی کے لیے بنیادی ضروریات کا بھی خیال نہ رکھیں بریڈ بٹر کا بھی خیال نہ رکھیں اس سے دل میں بخص پیدا ہوتا ہے یعنی عورت کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے کیونکہ شوہر کا فرض ہے کہ وہ بیوی کو نان نفکہ دے جیسا خود کا ہے ویسا اس کو کھلائے یہ اس کا حق ہے لیکن بعض مرض ذرا تیس کی پرواہ نہیں کرتے اور انہوں نے اس بات کی فکر بھی نہیں ہوتی اس سے بھی باہمی تعلقات خراب ہوتے ہیں